جو ایک انسان کو مختلف انداز کے ساتھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے یعنی کوئی مسئلہ اگر ہوا ہے کوئی بات ہوا ہے کوئی ایسی کوئی چیز موجود ہے چیز آپ کی پیملی کے اندر موجود ہے چیز آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہیں تو اس کو کوہش کرتا ہے کہ دلائل کے ساتھ ان تاہی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ جو سامنے والا شخص ہے جس سے آپ کو اختراف ہے جس سے کوئی آپ کی اس کی عراسے کوئی آپ کو شکوہ بھی ہے ان تاہی احترام سن کر اچھے نیت کے ساتھ سن کر اس مسئلے کو بدپور انداز کے ساتھ کوکش کرتا ہے کہ مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ کسی جنگ و جوال کے یا کسی انتشار کے ذریعے یا کسی غیر مصبت یا غیر رویہ کے ذریعے تاکہ یعنی بحث کی نوبت نہ آئے مناظرین کی نوبت نہ آئے یا کوئی ایسے صورتحال کی ہمیں ضرورت نہ پڑے جس کے ذریعے یعنی معاشرے کے اندر کوئی نیگٹیپ چیز جنم نہیں سکے اصل میں مقالمے کا جو سب سے بڑا جو فلسفہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم تو ہے لیکن اس علم کے اندر لوگوں میں شعور نہیں ہے شعور یعنی ایک سمجھ بارک بینی ہوتا ہے کہ سمجھ افعام کے ساتھ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ کسی مسئلے کو سن کر بندہ کوکش کرے سے نیت کے ساتھ مسئلے کو حل کیا جائے باقی اس کے علاوہ کوئی اترا بیجازہ فرق ہے اچھا عامر اسمانی صاحب آپ مزر کی اسلامی سپارڈلین اور سوڑی لیکٹیس بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیسو مبائسی کی ایک تقنیان پر چلی ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کے اسلام جو ہے وہ دورس نہیں نکل بہترین کچھ نیٹیٹیف ہیں اور پوزیٹیف حق تم آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بجرے کیا ہے لوگ مقالمے کے جگہ بیسو مبائسے میں سب سے پہلے ادارہ اسلامی ریسرچ انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنس اس کا میں شکریہ دا کروں کہ آج مقالمے کے انتہائی اہم موضوع پر ہمیں مقالمے کی انہوں نے دعوت دی اور بات چیت کرنی اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آؤں گا جون ایلیا نے کہا تھا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی تو ہمارے معاشرے میں مباحثے کی طرف رجحان زیادہ ہے اور مقالمے کی طرف انتہائی کم مگر ہم کہیں کہ نہ ہونے کے برابرے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص وہ بات تو کرنا چاہتا ہے لیکن تحقیق نہیں کرنا چاہتا تحقیق اور ریسرچ کی انتہائی کمی ہمارے معاشرے کے ادھر ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے تو اگر ہم ریسرچ کی طرف آئیں تحقیق کی طرف آئیں تو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں بغیر مباحثے کئی حل ہو جائیں کیونکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے ایسی ہے ہم جو بات کر رہے ہیں جس موضوع پر ہم بحث میں لگے ہیں علچہ میں آپس میں دوسرے سے بات تو ایسی ہے ہی نہیں نہ میں نے تحقیق کی نہ میرے کولیگ میرے سامنے والے بندے نے تحقیق کی میرے محالف فریق نے بس ہم یوں ہی آپس میں علچ پڑے اور ایک موضوع پر چل پڑے ہمارے سماج اور اس سوسائیٹی کا اس وقت یہ رویہ بن چکا ہے کہ ہم بغیر تحقیق کہ کسی بھی موضوع پر بات کرنا شروع کرتے ہیں اس پر علچتے علچتے اتنا چلے جاتے ہیں اور یہ قرآن کے بھی سری محالف قرآن نے ہمیں یہ حکم دیئے کہ کوئی اگر آپ تک کوئی بات پہنچاتا ہے فتح بھی ہم سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں تحقیق کریں کہ آیا یہ بات ہے بھی یا نہیں تو ہمارا اس وقت کم از کم نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہمارے ہمارے سماج میں مباعثے اور مناظرے اور اس طرف پوری سوسائی نہیں جا رہی ہے اس کی ایک مین اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم تحقیق کی طرف ریسرچ کی طرف نہیں آتے اور کانوں سے سنی ہوئی بات کو ہم آگے بڑھا دیتے اور اس سے پھر تنازوات اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلہ جنب لے ریتے ہیں تو سب سے بہلے تو ہمیں تحقیق کی طرف آنا ہے ریسرچ کی طرف آنا ہے تاکہ ہم میں سے اب ایک دوسرا علمی ہے یہ ہے کہ اسلامی سکولر وہ بات کرے گا کسی ایسے موضوع پر جو اس سے وابستہ نہیں ہے جو جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے ایک انجینئر یا ایک داکٹر وہ ہمارے معاشرے میں ایسے موضوع پر بات کرے گا جو اس کا موضوع نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اگر داکٹر اسلامی موضوع پر بات کر رہے تو کرے لیکن اس حد تک جس حد تک اسے معلومات ہیں اسے تحقیق کے اس موضوع کے جب تک علم نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے صحیح بلکل صحیح آپ نے کہا ڈاکٹر پیسر میندی صاحب نے آپ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہا پہ ہم بلکی کر رہی ہیں کہ یہ چھوٹی باتیں جو بجائے ہم مقالموں کے ذریعے سے یا ایک تحقیق کے ذریعے سے آگے بڑھا دیتے پوروڑ کر دیتے بغیر تحقیق کہا بھی ہمارے حسول ہمیں اندر آتا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ān اور ریڈو پاکستان اس سماجی موضوع پر گفتگو اور ایک اہم سوشل موضوع ہے جو بیان ہونی چاہیئے مختلف قورم پر لیکن قرآن مجید انسان سے مخاطف ہے اور انسان کے لیے نستعیر اتقاو کا تجمیس کرتا ہے قرآن مجید نے گفتگو کے مختلف آداب ذکر کیے ہیں اسکندر مقالیمہ بھی ہے اسکندر گفتگو کے طور طریقے بیان ہوئے ہیں قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا ہے گفتگو کرنے کے حوالے سے تو خسن حکمت دلیل اور بصیرت پر مبنی گفتگو کی طرف ہمیں دعوت دی ہے یہ صرف قرآن مجید کا ہی نہیں بلکہ تباہم صورت آسمانی کا ایک مشترکہ لاعمل ہے کچھ طرح کا ایک ضابطہ ہے کہ انسان کو معاشرک اندر فسادات نفرت اور جگروں سے روپنے کے لیے گفتگو کا ایک اسلوب وضع کیا ہے اور اسلوب یہ ہے کہ دلیل پر مبنی گفتگو ہو جود اور تھریت پر مبنی گفتگو نہ ہو جس سے معاشرک انتشار پھیل سکتا ہے بنیادی طور پر گفتگو کے چار طریقے ہیں جو آج ان میں سے ایک موضوع آج کی نشہ سکندر ہے مقالمہ ہے مباحثہ ہے مناظرہ ہے اور مجاگلہ ہے یہ تین چار جو طریقے ہیں انداز مطبوع کے ان میں سے چوتھا طریقہ اس کو قبول کیا گیا ہے مجاگلہ ہے نہیں مقالمے کو قبول کیا گیا ہے تاکہ اس کے طریقے سے مقالمے کا اندر یہ ہے کہ افہام و تقریم کے ساتھ اپنے آرہ کو اپنے موقع کو بیان کرنا اور دوسرے کے موقع کو تحمل کے ساتھ سننا تاکہ اس نتیجے تک انسان پہنچ سکے مناظرہ کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ مناظرہ کے اندر دو مناظرہ مباحلہ مجادلہ اور مقالمہ یہ باب مفالہ کا سرہ ہے دو افراد یا دو سے زیادہ گروہوں کے باہمی قطبو اور باہمی معاملات کو بیان کرتا ہے اس کے اندر مثلاً مناظرہ کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ اپنا رویہ اپنا موقع کو نافذ کرے اپنے موقع کو نافذ کرنے کے کوشش ہو اور اس کے اندر ایک نفسیاتی پہلو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے آدمی کو پر نفسیاتی دھماؤں گا لیں یہ زور زبر دستی زور زبر دستی اور سامنے والے آدمی کو پر پریشر ڈال لیں اور یہ ثابت کریں کہ میں اپنے موقع پر کامیاب رہا تم بلد ہو اس کے دلائل کو رت کرنا مناظرہ کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اور یہ ایک کچھ فکری ہے اس کو معاشرہ کے اندر پسند نہیں کیا جاتا بدقسبتی سے ہمارے معاشرہ کے اندر مقالمے سے زیادہ لوگ مناظرے کی طرف آپ ٹی بی ڈاک شوز دیکھیں مہا پر چوبیس گھنٹہ صرف اپنے لیڈرز کو اپنے اداروں کو ڈیفائنڈ کرنے کے لیے ہر غلط بات کی بھی اس پر تائید کرتے ہیں اور اس پر کوشش ہوتی کے سامنے والا جو بیٹر ہے جو کلام کر رہا ہے اس کو خاموش کرائیں موسیقی